کڈنی کی کریں پوری طرح سے صفائی صرف چوبیس گھنٹوں میں السلام علیکم یوورز آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹی ویرز اور میں ہوں کیرن جسم کے مختلف اہم حصوں میں سے ایک اہم حصہ ہے کڈنی جس طرح ہم گرمے پانی پینے کے فلٹر کو ہمیشہ ساف رکھتے ہیں اسی طرح جسم کے فلٹر یعنی کڈنی کو بھی ساف رکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے بلڈ کو فلٹر کرتی ہے اور اسے صاف کر کے پیشاب یعنی کہ یورین کے ذریعے ساری گندگی باہر نکالتی ہے ہم اکثر باڈی میں لیور اور دل کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں لیکن اگر کڈنی کی صفائی صحیح ٹائم پر نہ کی جائے تو اس سے انسان کی موت تک بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بلڈ پیوریفائی کر کے جسم کو کئی طرح کے انفیکشن سے بچانا کڈنی کا کام ہے یورین پاس ہونے میں مشکل اور رکرک کے آنا پیٹ کے دائیں یا بائیں طرف ناقابل برداشت درد ہونا بخار کپ کپی اور الٹی آنا کیڈنی سے ڈیلیٹڈ بیماریوں کی علامات ہیں لیکن فرنس آئر وید میں کچھ ایسے آسان اور اثردار گریلو نسخے بتائے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم آسانی سے ہی گھر بیٹھے کڈنی کی صفائی کر سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں ہم کڈنی سے متعلق مختلف امراض سے بچ سکتے ہیں کیونکہ جتنا ہم نیچر کے قریب رہیں گے اتنا ہی بیماریوں سے دور رہیں گے تو چلیے آئے سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ گریلو نسخہ تیار کیسے کرنا ہے کڈنی کی صفائی کے لیے میں آپ کو دو نسخوں کے بارے میں بتاؤں گی پہلا نسخہ اتنا آسان اور گریلو ہے جسے آپ آسانی سے گھر پر تیار کر سکتے ہیں اور دوسرے نسخے کو آپ نے پندرہ دن میں صرف ایک دفعہ استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کی کڈنیز کی پوری طرح سے صفائی کرے گا اور آپ کو کڈنیز ٹون سے بھی بچائے گا تو آئیے جانتے ہیں کہ پہلے نسخے کو ہم تیار کیسے کریں گے یہ نسخہ تیار کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے ایک پین میں چار گلاس یعنی تقریباً ایک لیٹر پانی لیں اب سب سے پہلی چیز جو آپ نے اس پانی میں ڈالنی ہے وہ ہے سبز یعنی کے ہرا دنیا آپ سبز دنیا کو اچھی طرح سے صاف کر کے اس کے پتے علیدہ کر لیں اب انہیں اچھی طرح سے واش کر لیں سبز دنیا کے یہ پتے ہمیں چاہیے تقریباً ایک باؤل جس طرح سے کڈنی ہمارے بلڈ کو پیوری فائی کر کے اسے صاف کرتی ہے اسی طرح کڈنی کی صفائی کے لیے دنیا بہت فائدے مند ہے کیونکہ دنیا میں پائے جانے والے ڈی ٹوکسیفائی انگریڈینٹس ہماری کڈنیز کی صفائی کرتے ہیں اور کڈنی ریلیٹڈ بیماریوں سے بچاتے ہیں پانی میں ہرا دنیا ڈالنے کے بعد آپ اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی پکنے دیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ زیرہ آپ پہلے زیرے کو اچھی طرح سے صاف کر لیں اب آپ اس میں ڈالیں گے لیمو کے دو سلائس لیمو آپ اس میں ڈالیں گے چھل کے سمیت اب ان تینوں چیزوں کو پانی میں مکس کر کے پانی کو اتنا پکائیں کہ پانی چار گلاس سے ایک یا پھر ڈیڑھ گلاس رہ جائے جب پانی ایک گلاس رہ جائے تو آپ اس کو چلے سے اتار لیں اور ایک گلاس میں چھان لیں یہ ہمارا کڈنی کلینزنگ ڈرنک تیار ہے یہ نسخہ آپ کی کڈنیز کی صفائی تو کرے گا ہی ساتھ ہی ساتھ پیٹ سے ریلیٹڈ پرابلمز کو بھی دور کرے گا آپ کو اس کا استعمال دن میں صرف ایک بار ہی کرنا ہے آپ دن میں کسی بھی وقت اس ڈرنک کا استعمال کر سکتے ہیں دوپہر کے وقت آپ یہ ڈرنک پی سکتے ہیں جب آپ کا پیٹ خالی ہو آپ نے اسے ایک گلاس لینا ہے اور یہ آپ کی کڈنیز کی پوری طرح سے صفائی کرے گا آپ کی بلڈ کو پیوری فائی کرے گا جب بھی آپ نے اسے پینا ہے ہلکا گرم ہی پینا ہے آپ اس نسخے یا ریمیڈی کو ایک ہفتہ یا دس دن تک استعمال کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں ہمارے دوسرے نسخے کی جانب جس کا استعمال آپ کو پندرہ دن میں صرف ایک بار کرنا ہے کیڈنی کی صفائی کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو کیڈنیز ٹون سے بھی بچائے گا اب آپ ایک پین میں دو گلاس پانی ڈالیں چلہ جلا دیں اس کے لیے آپ کو یہاں پر لینی ہے سویٹ کون یعنی کے چھلی اکثر جب ہم چھلی کھاتے ہیں تو اس کے ریشدار بالوں کو پھینک دیتے ہیں لیکن ان کے بہت سے فوائد ہیں کورن سلک یعنی کے چھلی کے ریشدار بالوں میں کچھ ایسی پراپرٹیز پائی جاتی ہیں جو ہماری بارڈی کے بلیڈر اور ساتھ ہی ساتھ کیڈنیز کی صفائی میں بہت فائدے مند ہیں کورن سلک یعنی چھلی کے ریشدار بال کورن سلک شگر لیول کو بھی کنٹرول کرتے ہیں آپ چھلی کے یہ بال ایک باول میں علیدہ کر لیجئے کچھ اس مقدار میں اور کورن سلک یعنی چھلی کے یہ جو بال ہیں انہیں اس پانی میں ڈال دیجئے پانی کو پکنے دیں اب آپ اس میں ڈالیں گے لیمو کے دو سلائس لیمو کے سلائس سے اس کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا اور یہ آپ کی کیڈنیز اور پیٹ کی اچھے سے سفائی بھی کرے گا اب آپ اس پانی کو اتنا پکائیں کہ یہ پانی دو گلاس سے ایک گلاس رہ جائے اب آپ اس کو کسی گلاس یا کپ میں چھان لیں آپ نے دن میں دو بار اس ڈرنک کا استعمال کرنا ہے خالی پیٹ پندرہ دن میں صرف ایک بار آپ نے اس نسخے کا استعمال کرنا ہے ایک کپ اس کا صبح کے ٹائم پہیں گے اور ایک شام کے ٹائم آپ نے چائے کی طرح اس کو ایک ایک گونٹ کر کے پینا ہے ان دونوں نسخوں کا استعمال کرنے کے ساتھ ایک بات کا خیال ضرور رکھیں کہ اس کے ساتھ آپ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اگر آپ دن میں آٹھ گلاس پانی پیتے ہیں تو آپ اس کے جگہ بارہ گلاس پانی پینا شروع کر دیں اس سے آپ کی کڈنی کی صفائی بھی ہوگی اور آپ کو کڈنی سے ریلیٹڈ بیماریوں سے چھٹکارہ بھی ملے گا تو یہ تھی میری آج کی آسانسی ویڈیو اگر آپ کو ذرا سے بھی اچھی لگے تو پلیس ایک لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ یہ ویڈیو کسی اور کے بھی کام آسکیں اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ